یوہی کا ویزا بند ہے یا اوپن ہے بہت سائے لوگ یوٹیوب میں بھی بتا رہے ہیں کوئی بول رہا ہے جی بند ہو گیا کوئی بولتا ہے ویزے کھل گئے کوئی بولتا ہے جی سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے سسٹم سلو ہے اور کوئی بھی کلیر انفرمیشن نہیں دے رہا میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ویزا کوئی بھی بند نہیں ہے ٹھیک ہے ویزے لگ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہو گئے یہ پچھے دنوں بھی سیکیورٹی گارز کے ویزے بھی ایشو ہیں تین دن پہلے ٹھیک ہے ویزے ایشو ہو رہے ہیں اپنی کنٹری سے اگر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی کنٹری سے weerیشو ہو رہے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ بول رہے ہیں اٹسٹیڈ ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں کچھ لوگ کچھ اور بول رہے ہیں اس میں اٹسٹی ڈاکومنٹس کن لوگ کے لیے درکار ہوتے ہیں وہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں یا تو سکلڈ ورکرز ہیں اے بی جو ایک دو جو سکلڈ ہوتی ہے اس میں آپ ڈاکٹرز انجینئرز یا کوئی اس طرح کا پروفیشنل ہائی لیول پروفیشنز جو ہوتے ہیں ان کے لیے ڈکری اٹسٹیشن وہ لوگ لازمی مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں اس میں بہت سارے فراڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ جو وہ جالی ڈکریہ بھی بناتے ہیں اس لیے ان کو وہ اٹسٹی ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں اس کے بعد اکاؤنٹس کے ویزے وغیرہ جو ہیں اکاؤنٹینٹ یا منیجمنٹ لیول کے جو ویزے ہیں ان کے لیے بھی ڈکری اٹسٹیشن لازمی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے ہمارے ملکوں میں لوگ نقلی سندیں بنا لیتے ہیں نقلی ڈکریہ بنا لیتے ہیں وہ ایزی ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس لیے یہاں پر آ کر جب وہ نقلی ڈگریوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو کام غرہ نہیں آ رہا ہوتا یا ان کے پاس اتنی ایڈکیشن نہیں ہوتی کیونکہ ڈگری جو نقلی ہوتی ہے اس لیے وہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس واقعی اصلی ڈگری ہے یا تو نقلی ہے کیونکہ نقلی ڈگری آپ جہاں سے بھی نکلوائیں وہ اٹسٹ نہیں ہوتی اٹسٹیشن کہاں سے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یو ای کے ویزے کھلے ہوئے ہیں کہ ہر سال نومبر دسمبر میں تھوڑا سسٹم سلو ہو جاتا ہے سسٹم سلو نہیں ہوتا مطلب کہ ویزے ایشو ہونا سلو ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے ویزیٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے دسمبر میں سپیشلی نیو یئر کا فائر ورک دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں یہ برج خلیفہ جو ہنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے اس میں فائر ورک ہوتا ہے دبائی میں تو اس کے لیے بھی بہت لوگ آتے ہیں ٹورسٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے اس طرح کے جو جن کا جو نام تھوڑا نیچے ہے ان کے ویزے نکلنا تھوڑے کام ہو جاتے ہیں تو اس لیے اتنا مسئلہ والی بات نہیں ہے ویزے کھلے ہیں ویزے بن نہیں ہیں ویزے ایشو ہو رہے ہیں ہاں اب سیکیورٹی کا ویزا اگر آپ ایمپلائیمنٹ ویزا اپلائے کریں تو ایمپلائیمنٹ ویزا ایشو ہو رہے ہیں ویزٹ ویزا بھی ایشو ہو رہے ہیں تین دن پہلے بھی ایک بندہ ویزٹ پہ آیا ہے تو ویزٹ ویزے بھی ایشو ہو رہے ہیں ایمپلائیمنٹ ویزا جو آپ کی کنٹری سے ایشو ہو رہے ہیں یہاں سے یو اے کے اندر سے ویزے ایشو نہیں ہو رہے ہیں مطلب ہو رہے ہیں پر بہت سلو ہو رہے ہیں یعنی کہ دس ویزے آپ لائے کریں گے دس میں سے ایک جو ہے وہ اپروو ہوگا اور نو جو ہے وہ ریجیکٹ ہوں گے اس لئے مسئلے والی کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس ٹیسٹ کر کے رکھیں ان کیس اگر آپ یو ای میں آتے بھی ہیں کوئی ڈاکومنٹس مانگتا ہے تو آپ کے ڈاکومنٹس ٹیسٹ ہونے چاہیے تو اگر آپ کے ڈاکومنٹس ٹیسٹ ہوں گے اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے پریشان نہ ہو ویزے کھلے ہیں اگر جن کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے ایشو نہیں ہو رہا تو وہ دوبارہ اپلائے کریں ایک مہینہ رکھے ایک مہینے کے بعد دسمبر کے بعد بلکہ اپلائے کریں جنوری فیوری میں آپ دیکھیں گے کہ ویزے تڑھ تڑھ ایشو ہوں گے اس بات یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ ویزٹر بھی زیادہ ہے ابھی آج کل دبائی میں ماشاء اللہ بہت زیادہ ویزٹر سٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں اس لئے شاید یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس لئے تینشن والی بات نہیں ہے آپ نے اٹسٹ کر کے انہیں اٹسٹ کہاں سے ہوتے ہیں آپ کا بورڈ ہوتا ہے بورڈ سے اٹسٹ کرنے ہوتے ہیں منسٹری آف فوران افیرز ہوتا ہے یو ای امبیسی ہوتا ہے آپ یو ای میں جب آتے ہیں تو یو ای کی جو یہاں پہ فوران افیرز جو امبیسی ہوتی ہے وہاں پہ بھی اٹسٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہ تین چار جو ہیں وہ مور ہیں آپ کی اگر ڈگری پہ لگی ہوں گی آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یو ای کے اندر جو لوگ ویزا اپلائی کر رہے ہیں ان کے ویزے بہت سلو ایشو ہو رہے ہیں اس لیے اگر آپ جوب چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیکس دو مہینے کے لیے جوب چینج نہ کریں جنوری کے بعد یا جنوری میں آپ جوب چینج کر سکتے ہیں یا نیا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے ویزے ایشو ہوں گے تو تین چار دن پہلے ایک لڑکے کو کال آئی کہ کمپنی سے اس کے پاس آفر لیٹر تھا اس کا ویزا ایشو ہونے والا تھا اور کمپنی سے کال آئی ہے کہ آپ اپنا ریزائن دوسری کمپنی سے واپس لے لیں کیونکہ نیا ویزا لگنے میں تھوڑا ٹائم ہے تو اس نے ریزائن واپس لیا ہے تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں آپ اگر جوب چینج کر رہے ہیں تو آپ جوب چینج ابھی نہ کریں دو مہینے بعد کریں اگر آپ انہیں ملک سے اپلائی کر رہے ہیں تو ملک سے بلا جیزا آپ اپلائی کریں آپ کے ویزے ایشو ہو رہے ہیں ہاں لیبرز کا جو ویزا ہے وہ کہہ رہے جی لیبرز کون سی ڈگری لے کر آئیں گے لیبرز کے لیے ڈگری تو نہیں اگر ڈگری ہے تو وہ لیبرز کا کام کرے گا نہیں کرے گا تو لیبرز طرح کیس ٹائپ کے جو ویزے ہوتے ہیں وہ ویزے بھی ایشو ہو رہے ہیں پر یہ کہ جنوری کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایشو ہوں گے ویزے اور یہ کہ لیبرز کے لیے ڈگری اٹسٹیشن وغیرہ کچھ نہیں چاہیے ہوتی جو اتنا مسئلہ والی بات نہیں ہے جو سکلڈ وارکرز ہیں سکلڈ وارکرز میں آپ انجینئر ڈاکٹر ہو گئے اکاؤنٹس وغیرہ یا منیجر لیول ڈیریکٹر لیول کے جو بندے ہیں ان کے جو ہے وہ اٹسٹیشن وہ لازمی ہوتی ہے وہ ابھی بھی لازمی ہے میں نے جب اپلائی کیا تھا تو میرے ڈاکومنٹس جو ہے وہ اٹسٹیشن انہوں نے مانگی تھی وہ منڈیٹری تھا یہ کہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے ابھی سے نہیں ہے پر یہ کہ اس ٹائم پر سکتی ہو جاتی ہے تو آپ نومبر دسمبر یہ دو مہینے جو ہے وہ آپ کے لئے مسئلہ ہے باقی جنور فیبرائی میں آپ دیکھیں گے ویزے ایشو ہوں گے کیونکہ یو ای میں ٹوریس ماشیلہ بہت زیادہ ہیں اس ٹائم تو یہ کہ ویزے ایشو ہو رہے ہیں ابھی ویزے بلکل بین نہیں ہے آپ یہ بلکل نہ سوچیں کہ ویزا بند ہے یا کوئی آپ کو بولتا ہے ویزا بند ہے ہاں آپ ان ایجنٹس کو پیسے بلکل نہ دیں آج کل دبائی کے اندر بھی بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں جی آپ سے کہ آپ کو ویزا دیں گے آپ ہمیں پیسے دے دیں تو ان ایجنٹس کو آج کل پیسے نہ دیں کیونکہ آپ کا ویزا یہ اگلے دو مہینے میں جو وہ نکلنا تھوڑا مشکل ہے نکلے گا صحیح پر یہ کہ رک رک کے ٹھہر کے جو ہے وہ آپ کا ویزا نکلے گا اس لیے آپ جو ہے وہ ویزا اپلائی کریں اپنی کنٹری سے اپلائی کریں جو لوگ یو ای کے اندر ہیں وہ اگر کمپنی فری ویزا دے رہی ہے وکن انٹرویوز ہیں وہاں پر جائیں کسی ایجنٹ کو یا کسی ایجنسی کو پیسے نہ دیں ادھر سے آپ کا ویزا نہیں نکلے گا اس چینل کو سبسکرائب کرنے اس طرح کی اگر انفرمیشن چاہیے تو آپ میں خیار رکھئے گا اللہ آپس